گینگسٹر لارنس بشنوی اتر پھارت میں خوف کا دوسرا نام بن چکا ہے اس کے آتنگ کا سامراج ہندوستان سے کناڑا تک چلتا ہے لیکن اب نائے لارنس بشنوی پر شکنجا کسنے کی تیاری میں ہے نائے نے اپنی چار شیٹ میں چوکانے والا خلاصہ کیا ہے اس کے قتل کا کاروبار ہندوستان سے کناڑا تک پھیلا ہے جیل سے ہی جرم کی ساجش رکھتا ہے اس کے نشانے پر رہتے ہیں نامی گرامی سٹاس پہلے فلم ابنیتہ سلمان خان کو دھمکا ہے پھر نشانے پر ہنی سنگھ کو لائے ایسا ہے لارنس بشنوی کا کھنکھار سامراج اب رات کی دنیا میں اس کی ٹوٹی ہندوستان سے لے کر کناڑا تک پھولتی ہے لارنس بشنوی بھلے ہی جیل میں ہے لیکن اس کے شوٹرز ہندوستان میں فیلے ہوئے ہیں ساتھی کناڑا سے بھی خوف کا ویاپار کر رہے ہیں خبر ہے کہ لارنس بشنوی اترپردیش میں بھی اپنی جنے مجبوط کرنے میں لگا ہے جہاں سی ایمیو کی اپراد اور اپرادھیوں کے خلاف نو اینٹری کا اعلان پہلے ہی کر چکے اترپردیش کے اندر کوئی مافیا سرطان کر کے نہیں چل سکتا ہے یہ نیا اترپردیش ہے جہاں دنگے نہیں ہوتے دنگائیوں کا علاج سرکار کانون سمت کاروائی کر کے کرتی ہے کرائیم کو لے کر سی ایم یوگی کی اس سکتی کے بعد بھی لارنس یوپی میں ڈان بننے کا سپنا پال رہا ہے جبکہ وہ مافیا تیک احمد کا حشر دیکھ چکا ہے نائے نے اپنی چارشیٹ میں لارنس وشنوی کو لے کر کئی چونکانے والے کھلا سے کیا ہے چھوٹے موٹے اپراد کرتے کرتے لارنس وشنوی جرائیم کے دنیا کا بڑا نام بن چکا ہے کانون ویبستہ کے لیے بڑی چنوٹی بھی کیونکہ وہ بھلے ہی جیل میں ہیں لیکن اس کے گرگے کافی سکریے ہیں نائے نے گینگسٹر لارنس وشنوی کانانڈا میں بیٹھے ستویندر سنگھ اور گولڈی براد سمیت کئی دوسرے گینگسٹرز کے خلاب گینگسٹر آتنکی کیس میں چارشیٹ داخل کی ہے نائے کی جانچ میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ اتربارت میں اپراد کی دنیا میں وشنوی گینگ کا قبضہ ہو چکا ہے کانانڈا میں گولڈی براد کے ذریعے وشنوی گینگ چلایا جا رہا ہے اس گینگ میں سات سو سے زیادہ شوٹرز ہیں جس میں تین سو تو پنجاب سے ہی ہیں لارنس وشنوی نے اتربردیش میں بھی اپنے شوٹر تیار کیا ہے وشنوی گینگ یوپی میں آتنگ کا ویعاپار چلانا چاہتا ہے دوسرے شوٹرز سے سمپر کر کے اسے اپنے گینگ سے جوڑتا ہے لارنس وشنوی ڈان داؤ دیبراہیم کی طرح اپنا آتنگ کی سنڈیکیٹ بڑھانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ یوان کا طرح طرح سے مائنڈ واش کرتا ہے نوجوانوں کو کانانڈا یا ان کی منچاہی کنٹری میں شفٹ کروانے کا لالچ دے کر گینگ میں بھرتی کراتا ہے اگاہی میں کمائے کروڑوں روپے ویدیش میں پہلے اپنے شوٹرز کے لیے حوالہ کے ذریعے بھیجتا ہے گینگ کے پرچار پرسار کے لیے وشنوی گینگ فیس بک، انسٹرگرام، یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا بھی سہارا لیتا ہے یہ سارے کھلا سے نائی کی چارڈ شیٹ میں ہوئے ہیں شوٹر دھیرے دھیرے کر کے 600-700 ایک شوٹرز کی ایک گینگ کا سرگنا بن گیا ہے اس میں ایک موڈس اپرینڈی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو لالش دیتا ہے نئے لڑکوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ جھوڑیے ہم آپ کا کینیڈا کا ٹکٹ کرا دیں گے گولڈی برارڈ وہاں پر جو گینگسٹرز ہیں وہ ان کو سنرکشن پردان کرتے ہیں کبھی پنجاب تک ہی سیمیت لارنس وشنوی اپنے شاتر دماغ اور قریبی گولڈی برارڈ کے ساتھ مل کر اب رات کا سامراج کھڑا کر چکا ہے لیکن اب اس کا انت قریب آ گیا ہے جو سوتر بتا رہے ہیں اس کے مطابق لارنس وشنوی گینگ نے ایک بڑی فوج اپنے شوٹرز کی اتر پردیش میں بھی تیار کر لی ہے سیدھے طور پر لارنس وشنوی گینگ کو لے کر جو چوکانے والے خلاصے ہوئے ہیں اس کے بعد این آئی اے کا جانچ کا دائرہ بھی کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور اس میں وکاس سنگھ جو لارنس وشنوی گینگ کا یو پی کا سہیوگی ہے اس سے پوچھتا آج میں بھی کئی اور اہم جانکاریاں این آئی اے کو مل رہی ہیں جس میں یو پی کے اندر لارنس وشنوی گینگ کے اور جو سہیوگی اس سمیں سکریے ہیں ان کے اوپر بھی این آئی اے جلدی شکنجا کسنے والی ہے رومان اللہ خان دلی